دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں موسیقی 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 ماز پڑھتے رہیے روزہ رکھتے رہیے زکاة دیتے رہیے حج کرتے رہیے بلکہ عبادات کے ساتھ اس دین نے معاملات پر بھی زور دیا ہے اور معاملات وہ ہیں جو ہمارے اپنے جیسے لوگوں سے ہوا کرتے ہیں اور معاملات میں ظاہر سی بات ہے انسان کے کرکٹر اور اچھے اخلاق کا دخل ہوا کرتا ہے اور ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں اور ہمارا معاشرہ اور سماج بھی ایسے انسان کو اچھا کہتا ہے کہ جو انسان روزہ نماز کی ارکان اسلام کی ارکان ایمان کی حقوق اللہ کی پابندی کے ساتھ اگر وہ بندوں کے حقوق کی بھی ریائت کرتا رہتا ہے اس کا بیہیئر اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہتا ہے تو ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے اور دنیا کی نگاہ میں بھی ایسا انسان محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اور اگر اس کے برقس دیکھا جائے اگر ایک انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا ہے حقوق اللہ کی ریائت کافی حد تک ہو رہی ہے دیکھا جاتا ہے کہ صفحے اول میں پنج وقتہ نماز کا پابند ہے فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا بھی پابند ہے فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کا تحدد جوہا گزار انسان ہے فرض روز زکاة کے ساتھ نفلی صدقہ و خیرات بھی سال میں کرتا رہتا ہے حج کی ادائیگی کے ساتھ وہ نفلی روزے بھی ادا کرتا رہتا ہے یہ تمام چیزیں وہ کرتا رہتا ہے لیکن بنجوں کے حقوق میں اگر وہ کوتا ہے مسجد سے باہر گھر سے باہر یا گھر کے اندر گھروانوں کے ساتھ گھروالیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کاروبار میں شریف پارٹنر کے ساتھ حتی کی حیوانات کے ساتھ بھی اگر اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے اچھا کردار اور اچھا اخلاق نہیں ہے تو ایسا انسان روزے نماز کی پابندی کے ساتھ بھی ایسا انسان ہمارے معاشرے اور سماج میں برا گردانا جاتا ہے اور شریف کی نگاہ میں بھی ایسا انسان صحیح انسان نہیں ہے تو میرے دینی بھائیو اچھے اخلاق کی یہ اہمیت ہے ہمارے اس دین کے اندر اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف مقامات پر اور ان مقامات میں سے مقام سورہ بخرا کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةِ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں سے اچھی بات کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةِ نماز قائم کرو زکاة دو یہاں پر دیکھئے سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے کہ نماز اور زکاة سے پہلے اللہ تعالیٰ حُسنِ اخلاق کا حکم دے رہا ہے کہ آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کے بولنے باتچیت اور گفتو کرنے کا صلیقہ اور اندار لوگوں کے ساتھ اچھا ہو آپ کا کردار اچھا ہو اور یہی وہ اخلاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں سور قلم کی آیت نمبر شاہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَآلَى خُلُقٍ عَدِيمٍ کہ آپ کا اخلاق بلند ہے آپ کا جو اخلاق ہے اس کا میار جو ہے یہ بڑا ہی بلند ہے بڑا ہی عالی ہے ہو نہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو یہ پذیرائی کی اور آپ کی اخلاق کی جو تعریف کی مکی زندگی اور مدنی زندگی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس قدر آپ ستائے گئے مکہ سے باہر آپ تعیفوانوں کو دعوتِ توحید کیلئے گئے حتیٰ کی مکہ سے جب آپ کو حضرت کرنا پڑا سوراقہ بن مالک بن جوشم آپ کے سر قلم کرنے کیلئے پیشا کر رہا ہوتا ہے مدینہ پہنچتے ہیں یہ بدر اور اہود کی لڑائیاں یہ تمام چیزیں جو پیش آئیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غزوات میں غیروں کا جسمنوں کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کیا اللہم اہدی قومی فینہم لا یعلمون ظالم سے نلیہ ظلم کا بدلہ بھی کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ دے کر آئے ہیں آپ حکم دے بس آپ کا حکم اور ان پہاڑیوں کے درمیان ان کو رکھ کے پیش دن کا معاملہ ختم ہو جائے ان کی کہانی ختم ہو جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اگر یہ لوگ میری دعوت پر لبائک نہیں کہتے ہیں تو نہ کہیں لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ دائر اسلام میں داخل ہو جائیں گے دوسرے موقع پر آپ نے ان دسمان اسلام کے لئے اللہم اہدی قومی فَإِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ آپ نے کہا ہے پروردی جارِ عالم تو میری اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ ناسنہ ہیں ہمارا مقام کیا ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے جس دین جس عقیدے کی جس توحید کی میں دعوت دے رہا ہوں دے رہا ہوں اس کی اہمیت انسانی زندگی میں کیا ہے اس چیز سے یہ ناسنہ ہیں تو پروردی جارِ عالم میری اس قوم کو ہدایت دے دے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقِ حسنہ کی انسان کی زندگی میں بڑی ہی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے آج برادرانِ وطن کے پاس سامنے ہمیں اپنے اخلاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے وہ اخلاق جس اخلاق کی تعلیم ہمیں قرآن دیتا ہے جس اخلاق کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثِ نبیہ دیتی ہیں وہ پیش کرنے کی ضرورت ہے یہ اخلاق کاروبار میں سچائی کی شکل میں ہو دیانتداری کی شکل میں ہو امانتداری کی شکل میں ہو سچائی کی شکل میں ہو یہ اخلاق ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اخلاقِ حسنہ کے فوائد اور سمرات ہیں اس کا فائدہ آپ کو دنیا بھی ملتا ہے اور آخرت بھی ملتا ہے آپ سچ بولیں اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچائی بھی ایک اخلاق حسنہ میں آتی ہے اور اگر آپ سچ بولیں تو سچ کا فائدہ مال میں برکت کی شکل میں دنیا میں بھی حاصل ہو رہا ہے اور کل آخرت میں بھی آپ کا درجہ بہتر ہوگا اور یہی وجہ ہے کسی اخلاق حسنہ کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالی نے حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا کہا اتقی اللہ حیث ما کنت جہاں کہی رہو اللہ سے گھرتے رہو واتبی سییت الحسن تمہوہا برائی ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ نیکی کے کام پر ڈالو جب نیکی کے کام کرو گے تو یہ تمہاری نیکی تمہارے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ حَسَنَ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو یہ بھی حکم دیا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ حَسَنَ لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کیجئے حسنِ سلوک آپ کا لوگوں کے ساتھ ہو اور اچھے اخلاق اور اچھے برطاو کے اس روی زمین پر سب سے زیادہ مستحق یہ ہمارے والدین ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں ہمارے بھائی بہن ہیں پڑوسکو لوگ ہیں دوست حباب ہیں حتیٰ کہ یہ چرن پرن بھی یہ سب کے سب ہمارے اچھے اخلاق کے محتاج ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک ہمارا برطاو اچھا ہونا چاہیے حسنِ اخلاق اچھے اخلاق کا سمرہ اور فائدہ انسان کو کیا مل سکتا ہے تو آئیے ہم احادیثِ نبویہ کے حوالے سے اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے وہ سے گزار کرتا چلوں ایک انسان جو اچھے اخلاق کا خوغر ہوتا ہے جس کا کریٹر جس کا بہیوئیر اچھا ہوتا ہے اسے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار وہ انسان جو نفلی روزہ رکھتا ہو اور وہ انسان جو نفلی عبادت تحجد پڑھتا ہو اس کے مرتبے اور مقام کو ایک انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے پا لیتا ہے سنن نبی دعوت کی کتاب العدب کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِهُسْنِ خُلْقِهِ دَرَجَةَ السَّائِنَ الْقَائِنَ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اچھے کردار کی وجہ سے اب اس کا یہ اچھا اخلاق اچھا کردار اپنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے گھروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے قریب کے ساتھ بھی ہوتا ہے دور کے ساتھ بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اچھا اخلاق اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ یہ چرن پرند ہیوانوں کے ساتھ بھی کرتا ہے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے اسے ملتا کیا ہے دنیا میں لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّائِمْ عَلْقَائِم وہ انسان جو نفلی روزوں کا پابند ہو وہ انسان جو تحجد گزار ہو قیام اللیل کرتا ہو اس کے درجے کو وہ انسان پا لیتا ہے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اپنے اندر اچھے اخلاق اور اچھی صفات کو پیدا کرنا چاہیے اخلاقِ حسنہ کا ہمیں خوغر ہونا چاہیے اسی طریقے سے اچھے اخلاق کا سمرہ اور فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جنت کے عالی گریٹ میں گھر کی زمانت لی ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا زَئِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَدِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَا وَإِنْ كَانَ مُحِقًا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِهًا وَبِبَيْتٍ فِي اَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ جو انسان جنگ و جدان کو لڑائی جھگڑے کو تو تو میموں کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہے دو لوگ لڑ رہے ہیں کسی چیز کے سسلے میں لڑنے کی گالی غلوش کی نوبت آگئی سامنے والا حق پر ہے لیکن کہتا ہے بھئے میں گالی غلوش لے دیں یہاں ہو جا بھائی تو لے لے حق پر ہونے کے باوجود تنازل اختیار کر لیتا ہے اور وہ دنیاوی مال و مطا جو ہے کہتا بھئے تم لے لو لیکن بھئے میں اس حد تک نہیں اتنوں گا جس پہ تم اتر آئے ہو گالی غلوش پہ مار پیپ پہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسے انسان کے لیے میں جنت کے اندر ایک سائیڈ میں اس کے لیے جنت کے دھر کی زمانت لیتا ہوں اور میں اس بات کا دامن ہوتا ہوں کہ اس انسان کے لیے جو مزاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے لوگ کہتے ہیں کہ میں مزاق کر رہا تھا جھوٹ بول دیا جب لوگوں کی گردس میں آ گیا پکڑ میں آ گیا چار لوگ بیٹھے سردنش کرنے لگے تم نے ایسا کیوں کہا ایسا کیوں کہا تو کہا رہے بس ایسے ہی مزاق کے لیے جھوٹ بول دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایسے انسان کے لیے جنت کے سینٹر میں بیٹھوں بیٹھ میں میں ایسے کیا انسان کے لیے گھر کی زمانت لیتا ہوں جو مزاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے کہاں ہیں لوگ اس چیز کو حاصل کرنے والے اگر کوئی انسان دنیا میں کہنے لگے کہ میں روڈ پہ آپ کو دو دکان میں دے دوں گا میں روڈ پہ فرنڈ سائٹ میں دے رہا ہوں بس یہ کام میرا آپ کر دیجئے تو اس فرنڈ سائٹ پہ دکان لینے کے لیے انسان اپنے ایمان کی وجہ سودہ کر دے گا ایمان کا بھی سودہ کر دے گا اور ہر کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا حتیٰ کہ ماد اللہ کفریہ کام بھی کرنا ہو چونکہ دو دکان وہ فرنڈ پہ مل لئی ہے جو دو کروڑ کی ہے اس کے لیے ایمان کا سودہ بھی کر دے گا اس لیے کہ فرنڈ پہ دکان مل لئی ہے اور گاندھی جی دو کروڑ کی شکل میں نظر آتا ہے لیکن یہاں سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سینٹر میں کہہ رہے ایسے انسان کے لیے میں گھر کی زمان میں کروں اس لیے گھر جنت کے سینٹر میں ہوگا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَةً اور اس انسان کے لیے جو اپنے اخلاق کو سوار لے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو اچھے کردار کا مالک ہو اس کا کردار اس کا کردار اس کا کریکٹر اس کا بھیہیوئر اپنوں کے ساتھ بھی اچھا ہو غیروں کے ساتھ بھی اچھا ہو اپنوں کے ساتھ اچھا ہو اور اللہ کے ساتھ بھی اس کا اخلاق اچھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کے لیے جنت کے عالی گریٹ میں میں ایسے انسان کے لیے ایک گھر کی زمانت دیتا ہوں ہمیں چاہیے نہ جنت میں گھر تو جنت میں گھر چاہیے تو اس گھر کے حصول کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو سوار نہ ہوگا ہمیں اچھے اخلاق کا پابند ہونا ہوگا اور اچھا اخلاق یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں آپ خیانت نہ کریں آپ بیبت نہ کریں اپنے کول فیل سے اپنے کسی بھی اقتردار سے نہ تو اپنوں کو تقلیف پہنچائیں اور نہ غیروں کو تقلیف پہنچائیں اور اسی لیے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق کیا ہے کہتے ہیں حسن الخلق اختیار الفضائل و ترک الرضائل اچھا اخلاق کیا ہے اچھا اخلاق یہ ہے کہ وہ چیزیں جو باعث فضیلت ہیں وہ چیزیں جو دنیا آخرت کی خیر کا سبب ہیں ان چیزوں کو اپنا لیں اور وہ چیزیں جو دنیا اور آخرت کی سر کا باعث ہیں اچھی نہیں ہیں ان تمام بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اسی کا نام حسن اخلاق ہے اسی طریقے سے حسن بسری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ بذل المعروف وکف العذا وطلاقت الوج اچھا اخلاق یہ ہے کہ آدمی بھلائی کرتا جائے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا رہے ہر وہ چیز جو لوگوں کے لئے تخلیف کا سبب ہو چاہے وہ ہاتھ سے ہو چاہے پیر سے ہو چاہے زبان سے ہو ان تخلیف دے چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے اور یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہروں سے لوگوں سے ملے یہی اچھا اخلاق ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحْقِرَنَّ مِلَا الْمَعْرُوفِ سَيْهَا وَلَوْ أَنْ تَلْقَا خَاقِ بِوَجْهِنْ تَلْقِ صحیح مسلم کی حدیث کہ نیکیوں میں سے کسی نیکی کو کھم تر اور حقیر مستمجھو حتیٰ کی اگر تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے ہو تو یہ بھی نیکی ہے تم اپنے بھائی کے چہرے میں مسکرہ رہے ہو اپنے بھائی سے ملنے ہو اور یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اور بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے بھائی سے آپ ملنے ہو اس پر تمہارے نام اعمال میں صدقہ اور نیکی لکھا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب اس کی توفیق دا فرما اقول قولی ہادا القول وَاسْتَقُرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمِسْلِمِينَ وَاسْتَقُرُوا وَإِنُّوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا لَبِيِّ الَا مُحَمَّدُ وَالَا آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَئِينَ وَمَنْ سَارَا لَا نَحْجِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ الَا يُمِدِّينَ امَّا بَاد اخلاقِ حسنہ اچھے اخلاق کا بینیفٹ اور فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ انسان ہے اور قیامت کے دن اللہ تبع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب سے قریب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقَ سنن ترمیزی کتاب البر والسلہ کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور میرے پاس بٹھنے کے حساب سے سب سے زیادہ قیامت کے دن میری مجلس کے جو قریب انسان ہوگا وہ انسان ہوگا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا تو اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے محبوب ہو اور قل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہو یہ بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے اس لئے میرے دینی بھائیوں ہم میں سے ہر انسان کو اپنے اخلاق کو سوارنے کی اور اچھے اخلاق کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے حدیث نبیویہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے انسان کے ایمان میں اس وقت تک کمی باقی رہتی ہے نقص باقی رہتی ہے جب تک کی انسان کا کردار اچھا نہ ہو انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کامل ایمان والا وہ انسان ہے جس کا اخلاق تم میں سب سے اچھا ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے بچوں کے لئے اپنے عورتوں کے لئے بہتر ہو اور وہ یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو کتنے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق اس کا باتچیت اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا کھانا پینا تمام چیزیں یہ گھر سے باہر چاہے وہ کاروبار میں شریک انسان ہو یا دوست ہو یا پڑوسی ہو ان کے ساتھ بہت ہی اچھا بہت ہی مشفقانہ برتا ہوتا ہے دل نکال کے ان کے لئے رکھ دیتا ہے لیکن جب گھر میں پہنچتا ہے تو گھر میں معاملہ اس کے بالکل برقص ہوتا ہے اس کے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ معاملہ بالکل برقص ہوتا ہے تو ایسے انسان کو اپنے اخلاق کے سمارنے کی ضرورت ہے آپ کا اخلاق جو گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ ہے وہ اخلاق سب سے پہلے آپ کا اپنے گھر میں ہونا چاہیے آپ کے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے بیوی بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے گھر میں اس اخلاق کا ثبوت دیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اچھے اخلاق کا ثبوت جیسے گھر کے باہر پیش کرنے کی دی ہے ایسے ہی آپ کو گھر کے اندر بھی اس کو پیش کرنے کی اور برتنے کی ضرورت ہے اچھا اخلاق ایسی چیز ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کی اخثریت کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسی ایسی خوبیاں ہیں جن خوبیوں کی بنیاد پر لوگوں کی اخثریت یہ جنت میں جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقو اللہ وحسن الخلق دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ چیزیں یہ خوبیاں انسان کے اندر ہوں گی تو لوگوں کی اخثریت جنت میں جائے گی وہ کیا ہے تقو اللہ وحسن الخلق اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہوگا تو حقوق اللہ کو ادا کر لے گا اور جب اچھا اخلاق ہوگا تو اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ اپنے جیسے لوگوں کے اوپر وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا تو جب اللہ کے حقوق کو ادا کر لیا اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر بندوں کے حقوق کو ادا کر لیا تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان دو چیزوں کی بنیاد پر انسان کیلئے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا اچھے اخلاق اور برے اخلاق دونوں کو آپ یوں سمجھیں کہ صحیحین کی وہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائیز کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے لوگ اس جنازے کی تاریخ کرتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا ایسا تھا ویسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وجبت واجب ہو گئی دوسرا جنازہ گزرتا لوگوں نے اس جنازے کی پیچھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت واجب ہو گئی کیوں ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکہ جو لوگ موجود ہیں ذرا وہ متوجہ ہوں کہ کیا چیز واجب ہو گئی اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک انسان جو مربی ہو جو ٹیچر ہو پروفیسر ہو کلاس میں جب بچوں کے سامنے کسی پوائنٹ کی چیز پر توجہ دلانا چاہتا ہو تو یہ ہے کہ اس وقت اسے اس طریقے سے گول مول کی چیزیں پیش کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس کی طرف جو طلبہ ہیں جو پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں ذرا کیر کریں کہ بھئی پروفیسر صاحب ٹیچر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلوک اپنایا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ میں موجود تھے کہتے ہیں وہاں وجبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی کیا چیز واجب ہو گئی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازہ پہلے گزرا تو تم لوگوں نے اس جنازے کی اچھائیوں کو بیان کیا اور آج بھی ہوتا ہے جب کوئی متقی پرہیزگار انسان اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے انتقال ہو جاتا ہے لوگ سنتے ہیں خبر فلا کا انتقال ہو گیا تو زبان بیادہ اللہ تعالیٰ مخفرت فرمائے بڑا اچھا آدمی تھا حتیٰ کہ اس کی پیچھے جاتے ہیں قبرستان تو پہنچتے ہیں وہاں بھی جو لوگ اگھٹھا ہوتے ہیں سب کے بڑا اچھا آدمی تھا بڑا پیار آدمی تھا بڑا اچھا آدمی تھا اللہ تعالیٰ مخفرت فرمائے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے انسان کے لئے جہنت واجب ہوگی اور دوسرا جنازہ جو گزرا دوسرا جنازہ جو گزرا اس کے پیٹ پیچھے اس کی خامیاں بیان کی جا رہی تھی کہتے ہیں کہ مر گیا چلیے محلہ پاک ہو گیا بڑا بدماز انسان تھا مکار تھا بیمان تھا سب لوگوں کو ستاتا تھا اچھا ہوا کی دنیا سے چلا گیا اور میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ حتیٰ کی قبرستان میں اب اس کو دخنا رہے ہیں اب جو کیا اس کی جزا اور صدا اسے ملے گی پہنچا دی آپ نے وہاں بھی بہت بیمان تھا رہی اتنے لوگوں کا پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اب اس کو پتا چلے گا تو جس انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی انتم شہداء اللہ فی الارض تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو اچھے اخلاق کی بنیاد پر تم لوگوں نے اچھے ہونے کی گواہی دے اس کے پیر پیر سے اس کی تاریخ کی دعایا کلمات تم نے کہے تم اللہ کے گواہ ہو تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی جنت میں جانا اس کے لئے آسان ہو گیا دوسرا انسان تھا جس کے پیٹ پیشے اس کی برائیاں بیان کی گئیں اس کو برا بھلا کہا گیا تو اس کے لئے جہنم واجب ہو گی اس کے برے اخلاق اور کردار کردار کی بنیاد پر اسی طریقے سے تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہیں دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے یہ پرماننٹ نہیں ٹیمپوروری زندگی ہے ہماری زندگی دنیا کے اندر یہ ٹیمپوروری ہے ہم مسافر ہیں ملک الموت آیا روح قبض کر لیا دنیا کا سفر ختم ہو گیا آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا تو ہمیں یہاں اللہ تعالی نے انسان بنایا ہے تو ہم انسان بن کر رہے ہیں بھائیوان بن کر کے نہ رہیں اور جب انسان بن کر کے رہیں گے تو انسان اپنے اخلاق کو سمارے گا اس کا اخلاق اس کا کردار والدین کے ساتھ اچھا ہوگا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوگا دوست احباب کے ساتھ اچھا ہوگا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہوگا حتیٰ کی چرین پرن کے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور ہمارے دین کی یہ خصوصیت ہے کہ اس دین نے صرف انسانوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اس نے اخلاق کا برطاو دیا ہے آپ کے سامنے مسند احمد کیوں حدیث ہوگی چونکہ خدب جمعہ میں ہماری کچھ بہنیں بھی خدب جمعہ سننے کے لیے آتی ہیں تو ان کے لیے بھی حدیث میں پیش کر دوں مسند احمد کی یہ صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا کہ جو انسان فرض روزوں کے ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ نفلی روزے نفلی نماز صدقہ و خراز زیادہ کرتی تھی لیکن ایک کمی اس کے اندر یہ تھی زبان سے اپنی پڑوشن کو تقلیف پہنچایا کرتی تھی زبان دراز تھی معمولی سے کوئی خامی پڑوشن سے ہو گئی دونوں بچے اس کے بچے اس پڑوشن کے بچے توتو ممے کر کے لڑ لیے کھیلنے والے بچے چھوٹے ہیں گھر سے باہر نکلی اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے سات نسلوں کو قبر سے باہر لانکے کھڑا کر دی زبان دراز تھی زبان سے اپنی پڑوشن کو تقلیف پہنچاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے یا فینار یہ جہنمی ہے دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا فرائض کے ساتھ نفلی عبادتیں کم تھی نفلی روزے کم رکھتی تھی نفلی عبادت کم کرتی تھی نفلی صدقہ و خیرات کم کرتی تھی لیکن ایک خوبی تھی کہ لم تودی جیرانہا بلسانہا اپنی پڑوشن کو تقلیف زبان سے نہیں پہنچاتی تھی اس کا کریکٹر اس کا کردار اچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جنتی ہے تو میں اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس خوش پہمی میں نہ رہیں کہ فرائض کے ساتھ تحجد گزار بھی ہیں فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کی پابندی ہو رہی ہے تلاوتِ قرآن کی پابندی ہو رہی ہے ذکر و اشکار کی پابندی ہو رہی تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن تمہارا سہر تم سے ناکس ہے تمہاری بیوی تم سے ناکس ہے تمہارے ماباک تم سے ناکس ہیں ان کے حقوق تم انہیدہ کر رہے ہو تو یاد رکھو اس حدیث کو سامنے رکھو اس حدیث کو سامنے رکھو کہ اس بدخلقی کی بنیاد پر تم جہنم رسید ہو سکتے ہو تمہارے یہ اچھے عامال تم کو اچھے عامال ہونے کے باوجود لیکن تمہارا برتاؤ تم جیسے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا تو یہ عمل تم کو جنرد نہیں جہنم پہنچا سکتا ہے اس لئے ہمیں اپنے اخلاق کو سوارنی کی ضرورت ہے جس دین کے ہم پابند ہیں اس دین نے انسانوں ہی کے ساتھ نہیں چوپائے اور بواہم کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی تعلیم دی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہوگی اور آپ نے بارہا پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ ایک خاتون جو تقوی شیار خاتون ہے پرہیدگار خاتون ہے نیک خاتون ہے ایک بلی کو باند دیتی ہے اس کو چھوڑتی نہیں ہے نہ کچھ کھانے کیلئے دیتی ہے اور آخر کار بلی تڑک تڑک کے مر جاتی ہے اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا نہ پسند آتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اس خاتون کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال دیتا ہے یہ بدخلقی ہوئی کی نہیں ہوئی اس جانور کے ساتھ بدخلقی کے سلے میں اللہ تعالی اس خاتون کو جہنم رسید کر دیتا ہے اور اس کے مقابل میں صحیح ہے نگیوں کی حدیث جو مختلف الفاظ کے ساتھ میں ہے کہیں یہ ہے کہ ایک انسان جا رہا تھا ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے وہ زبان اس کی باہر آ رہی ہے اور یہ ہے کہ کیچڑ چاٹ رہا ہوتا ہے کسی دوسری حدیث میں ہے کہ ایک بازیا اور فائشہ خاتون تھی جس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کونے کے اردگرد گھوم رہا ہے پیاس کی وجہ سے زبان باہر آ رہی ہے اور کیچڑ کو چاٹ رہا ہوتا ہے موزہ نکالتا ہے یا نکالتی ہے اور پانی اس میں لے کر کے اور کتے کے موہ میں ڈال دیتی ہے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آ جاتا ہے اس کتے کے ساتھ اس جانور کے ساتھ یہ اچھا اخلاق پیش کرنے کی وجہ سے اچھے کردار کی وجہ سے اللہ کو عمل اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پروانے جنت دے دیتا ہے جنت کا پروانہ دے دیتا ہے اور اس کا ٹھگانہ جنت میں لکھ دیا جاتا ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ میرے دینی بھائیو ہمیں اللہ کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کی جو حقوق ہیں بندوں کے ساتھ ہمارا برطاؤ ہمارا بیہیوئر ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حسن اخلاق اور حسن اخلاق کی جو تعلیم ہمیں جس شریعت میں دی ہے اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جب کل ہماری موت ہو لوگ ہمارے مرنے کی خبر سنیں تو اپنی زبان سے ہمارے لئے دعائے مغفرت کریں اور یہ ہے کہ جب ان کے زبان سے دعائے مغفرت ہمارے لئے ہوگی ہمارے مرنے کے بعد ہماری اچھائیوں کو بیان کریں گے تو یہ لوگ ہمارے لئے اللہ کے ہاں گواہ ہوں گے اور اس کی بنیاد پر ہمارے لئے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا اور اگر معاملہ الٹا رہا انسان بدخلقی کا شکار رہا اور دنیا کے اندر انسان ہوتے ہی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا ہونا چاہیے تھا کہ مٹی پر چلتا لیکن مٹی پر چلنے کے بجائے ہوا میں تیرنے لگا تو جو انسان ہواوں میں تیرتا ہے زمین سے اٹھ کر کے چلتا ہے تو اس کے اندر آکڑ پنا جاتی ہے گھمنڈ آ جاتا ہے کبر آ جاتا ہے اور اس کے یہاں سے اخلاق حسنہ کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اور جب اخلاق حسنہ کا اچھے اخلاق کا جنازہ اٹھ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لئے نہ خیر دنیا میں ہے اور نہ خیر آخرت میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر اچھے اخلاق کے پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمارا برطاو پروردگار عالم تیرے حقوق کی ادائیگی میں بہتر ہو اور تیرے بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں بھی بہتر ہو مولا ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صفائے آجلہ فرما ہماری وہ بھائی جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کی مدد فرما ہمارے وہ بھائی جو لاچاروں مددگار ہیں ظلم و ستم کے شکار ہیں وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں وہ بچے جو یتیم ہو چکے ہیں مولا ان سب کا حامی اور ناصر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان مظلوم بھائی بہنوں کی مدد فرما اور ان کی ایسے ہی مدد فرما جیسے مولا تو نے میدانِ بدر میں اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائی تھی جیسے مولا تو نے اپنے گھر قابط اللہ کی حفاظت فرمائی تھی ایسے اللہ تعالیٰ تودیگر مقدسات کی حفاظت فرما مولا ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں مولا ان تمام کی مغفرت فرما جن کی موت کلمے توحید پر ہوئی ہو خاتمہ ایمان پر ہوا ہو مولا ان سب کی مغفرت فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں والا مقام عطا فرما جب تک ہم لوگ باقی رہیں ایمان پر باقی رہیں مولا ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو ہمیں بھی لوگ اپنے کندے پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریخ گھڑے میں دفنا دیں مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا ہم جس بھی جن بھی مسائل سے الجھے گئے ہیں ہمارے ملک میں یا دیگر ممالک میں جو بدامنی کا ماحول ہے مولا اس بدامنی کے ماحول کو امن و شانتی میں تبدیل فرما دے مولا نفرت و عداوت کا جو ماحول ہے اللہ تعالیٰ اس نفرت اور عداوت کے ماحول کو الفت و محبت میں تبدیل فرما دے مولا ہم تجھ سے تیری ہر رحمت کی امید لگائے بھی بیٹھے ہیں مولا ہم سب کو ہر خیر کی توفیق اتا فرما ہر سر سے مولا ہماری آپ تمام سامین اور حاضرین کی اور امت اسلامیہ کے ہر فرد کی مولا حفاظت فرما اللہم اولا اکتا سلونا الان نبی یعیوہ الذین آمنوا صلوہ علیہ و صلیم موتسلیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللهم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکو حمید مجید اللہ یا مرو بال salmon وعیجع قربی وینحال الف senhor Estamos والمنکر وربغی ایدھو کم لان لکم تذکرون موسیقی